مقدس مرکس مقدس مرکس اور سب کا خادم بنے اور چھوٹے بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور اسے گود میں لے کر ان سے کہا جو کئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرے مجھے قبول کرتا ہے اور جو کئی مجھے قبول کرتا ہے مجھے نہیں بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے قبول کرتا ہے پا کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو آج کی کلام میں ہم نے سنا کہ جب یسو اور اس کے شاگت کفر نحوم میں اس گھر میں آئے جہاں انہیں قیام کرنا تھا تو یسو نے ان سے پوچھا کہ وہ راہ میں کیا بحث کر رہے تھے اب وہ اقرار کرتے ہوئے شرماتے تھے کہ ہم اس بار پر بحث کر رہے تھے کہ بڑا کون ہیں چنانچہ یسو نے انہیں حلیمی کا سبق دیا کہ اول ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دانستہ اور ایسا کرانا ادنا ترین حدمت کرنے میں آر محسوس نہ کرے اور اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیے یسو نے ایک چھوٹے بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا گیا پھر اسے گود میں اٹھا لیا اور زور دے کر بیان کیا کہ اگر کوئی میرے نام پر سب سے چھوٹے اور سب سے گمنام شخص پر مہربانی کرتا ہے تو یہ بڑا اور عزیم عمل ہے یہ ایسے ہی ہے جسے خود خدا مند کے ساتھ ہاں بلکہ خدا باپ کے ساتھ مہربانی کی جائے اے مبارک خدا مند یسو تیری تعلیم ہمارے دنیا دار دل کی تہت تک پہنچی ہے اور اسے بے نقاب کرتی ہے میری خودی کو توڑ دے اور بخش دے کہ مجھ میں تیری زندگی ظاہر ہو جائے ہم دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا موسیقی